سنناٹے کو چیرتی میزائل کا شور ہوا آواز سے پانچ گناہ ربطار والی میزائلیں لانچ ہونے لگے اور پھر زمین پر زوردار دھماکہ ہوتا ہے اتنا زوردار کہ زلزلہ آ جاتا ہے آگ کے لپٹوں کے ساتھ زمین کا زرہ زرہ بکھر جاتا ہے دھوئے کا غبار پورے آسمان میں چھا جاتا ہے لگ بھگ پچاس سیکنڈ کے اس ویڈیو کلپ سے دشمن کا کلیجہ کام پھٹھا پہلی میزائل دوسری میزائل تیسری میزائل ایک کے بعد ایک تین میزائلیں ٹارگٹ پر چھوڑی جاتی ہیں اور پھر تینوں اپنے ٹارگٹ پر کچھ اس طرح گرتی ہیں دھماکہ نمبر ای دھماکہ نمبر دو دھماکہ نمبر تی دھماکہ ایران میں کیا گیا لیکن اس کی آواز تیل اوی تک پہنچی اس بلاسٹ کا شور ہزاروں کلومیٹر دور وائٹ ہاؤس میں بھی سنا گیا اتنا زوردار دھماکہ تھا کہ نیتن یاہو اور بائیڈن کا دل بیٹھ گیا ایران کی پہلی ہائپر سونک میزائل وار اور پلٹ وار کے لیے تیار اس گھاتک ہتھیار کی ریج اس کی ربطہ سب کچھ بہت بڑا سیکرٹ ہے جسے ایران اب دنیا کو بتانا چاہتا ہے ایران کی ایسی میزائل کا پوسٹر ایک سال پہلے چھپ گیا تھا تہران کی سڑکوں پر چپے چپے میں پوسٹر لگایا گیا پوسٹر میں میزائل کی فوٹو ساتھ میں ٹارگٹ کا نام فارسی اور ہبرو میں پوسٹر میں لکھا تھا چار سو سیکنڈ میں ٹارگٹ تیل عویف دھوست یہ ہے ایران کی فتح ٹو میزائل رینج ڈیڑھ سے دو ہزار کلومیٹر یعنی ایران سے اسرائیل تک یہ حملہ کرے گی اور اسے روکنا ناممکن ہوگا کیونکہ یہ ہائپر سونک میزائل ہے یعنی سپیڈ چھ ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹہ سے زیادہ یا کہیں کہ آواز سے پانچ گناہ زیادہ رفتہ فتح کا فارسی میں مطلب ہوتا ہے ویجیتہ اور ایران اسی نام کے ذریعے نیتن یاہو کو ایک سندیش دینا چاہتا ہے گازہ میں ہو رہی بمباری اور ہزاروں لوگوں کی موت کو لے کر ایران اس وقت بہت غصے میں ہے سب نے سوال پوچھا کہ میزائل ہے تو ایران کس بات کا انتظار کر رہا ہے یہ بات صاف ہے کہ فتح کا ٹارگٹ اسرائیل ہے پچھلے سال نومبر میں ایران کی اسلامی ریولوشنری گارڈ کو یعنی آئی آر جی سی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایک ایسی ہائپر سونک میسائل بنائی ہے جو محض سات منٹ کے اندر اسرائیل کو تباہ کر سکتی ہے یعنی اسرائیل کو صرف چار سو سکنڈ میں برباد کرنے کا دعویٰ کیا گئے اور اب فتح ٹو سب کے سامنے ہے در حسین در فاصل 1400 کلومتری ہر حدفی رو اکی ارادہ بکنیم به حول قوه الہی جقیق اون رو مرد حسابت قرار بدیم تو خیفونا ولم تو خیفنا فیان اللہ ازبار اللہ جندی ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی سے لے کر راشپتی ابراہیم رئیسی تک سب کو جس کا انتظار تھا میزائل کی دنیا میں ایران کا ایک ایسا پروجیکٹ جس پر تیل عویب اور پینٹاگون کی پینی نظر تھی میزائل کی ایران کی طاقت دیکھنے کے لیے دنیا بڑی بے سبری سے انتظار کر رہی تھی خامنئی نے پہلے اسی میزائل کا ایک سیکرٹ ڈٹے پر جا کر معاینہ کیا اور پھر ایران نے زوردار بارودی دھماکہ کر کے دوست اور دشمن سب ہی کو اپنی طاقت کا ثبوت دے دیا ایران کی پہلی ہائپرسونک میسائل بنانے کی سکھ بگاہت پچھلے ایک سال سے ہو رہی تھی چھے جون دو ہزار تئیس کی تاریخ ایران کے تحاظ میں پتھر پر لکھی عبارت بن گئی کیونکہ تب ایران نے اپنے راشترپتی ابراہیم رئیسی کی موجودگی میں پہلی ہائپرسونک میزائل بنانے کا دعویٰ کیا اسے پہلی بار دنیا کے سامنے پیش کیا میزائل کا نام رکھا فتح یه نام ایران که سپریم لیدر علی خامنین دیا رئیس جمہور امریکا سدر ازم آلمان رئیس جمہور فرانسے نخوض وزیر انگیلیس اینا دارن از یک چینین موجودی از یک چینین حوییتی دارن دفاع میکنن و بهش کمک دارن میکنن این معناش چیه؟ معناش این است که مسئله تبییز نجادی که امروزی که از مسائل مهم دنیا است ایران نے پششم ایشیا میں اپنے موہروں سے ازرائیل کی گھیرہ بندی کی ہوئی ہے ایران بار بار ازرائیل کو دھمکاتا رہتا ہے ایران کے ریولوشنری گارڈ کے ڈپٹی کمانڈر علی فدعوی نے ایک بڑی دھمکی دی انہوں نے کہا کہ ایران کی مسائل کے ٹارگٹ پر ازرائیل کا تیسرا بڑا شہر ہائفہ ہے جسے ازرائیل کا گیٹوے بھی کہا جاتا ہے اسرائیل کی ارتفعوستہ میں ہائفہ شہر کا اہم یوگدان ہے یہاں اسرائیل کا ایک پورٹ ہے جہاں سمدری راستے سے آنے جانے والے سامان آتے ہیں فتح مسائل کے نظریے سے دیکھیں تو ایران سے ہائفہ کی دوری دو ہزار کلومیٹر ہے اور سیریا سے تو ہائفہ کی دوری چھ سو کلومیٹر سے بھی کم ہے لیکن لبنان سے ہائفہ کی دوری ماتر ساڑھے تین سو کلومیٹر ہے فتح ٹو مسائل ایک ہزار چار سو کلومیٹر سے بھی دور جا سکتی ہے یہ مسائل کے وار ہیڈ کے وزن پر تیہ ہوتا ہے ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایران ہائفہ کو اپنی زمین سے نشانہ بنائے گا تو کیا ایران کے پاس دو ہزار کلومیٹر سے دور تک مار کرنے والی مسائلیں ہیں جو ہائفہ کو نشانہ بنا سکتی ہیں یا پھر ایران سیریا اور لبنان سے ازرائیل کے شہر ہائفہ کو نشانہ بنائے گا ایران کی سینہ اور سرگار نے دعویٰ کیا ہے کہ اس ہائپر سانک میزائل کے خواب سے اب دشمن آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے پہلے ہزار بار سوچے گا امریکہ بھی ازرائیل کو بچا نہیں پائے گا مرب، امریکہ، انگیلیس، آلمان و فرانسے مشخصن و بعضی دولتهای منافق در کنار آنان اینها یک شکست اخلاقی عظیم را در جهان تجربه کردن اما انہا باید بدانن ہی چکزین اقدامات مانعی نیست آملی نیست برای نجات سہیونیستان سوال ہے کہ کیا گازا کی آگ اب تیل عویب ورسز تہران میں بھڑکنے والی ہے کیا ایران اپنے دم پر ازرائیل کو ہرا سکتا ہے اور کیا فتح میزائل نے اسے وہ بھروسہ دے دیا ہے سنایه دفاعی و موشکی و نظامی بومی شده وارداتی نیست که بشه با تحدیدها و بشه با دنبال کردن دشمنان این دانشت و و این سنعت پیش رفتر رو حال که سالوں میں ایران پشت میشم ایک بڑی شکتی بن کرو براه ایران نے اپنے ورچس و ورحانه کلیے پورے علاقے میں اپنے ساتھ کئی دیشوں کو بھی لامبند کیا ہے ایسے میں کہا جاتا ہے کہ ایران کے فتح ون ون زیرو مسائل پہلے سے ہی لبنان میں حزباللہ کے پاس ہے جو آسانی سے ہائفا کو ٹارگٹ کر سکتی ہے خبریں تو ایسی بھی ہیں کہ ایران نے اپنی فتح ون ون زیرو اور ظلفیکار بلیسٹک مسائل کو سیریا میں تینات کر دیا ہے موسیقی موسیقی